اور پریزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا یہاں فرما دو لباس ہیں ایک وہ لباس جو بدن چھپانے کے لیے ایک وہ لباس جو زینت کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ انسان وہ لباس پہن کر جب جاتا ہے تو لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے مگر وہ لباس زینت کے لیے جو پہننا جائز ہے اس سے مراد وہ لباس ہے جو شریعت کے مطابق ہو شریعت کے خلاف لباس پہنا جائے نعوذ باللہ میں ذالک تو یہ لباس تو وبال ہو جائے گا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِقَ خَيْد اور پریزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا پریزگاری کا لباس ایمان ہے حیاء ہے شرم ہے نیک عادتیں ہیں نیک عمل ہیں اور یہ بے شک زینت والے لباس سے افضل اور بہتر ہیں ذَلِقَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیت مانے یورب کے اندر جو محول ہے اور جس قسم کا لباس عورتیں پہنتی ہیں ایک تو بے پردہ نکلنا حرام اور پھر جسم کی نمائش کرنا یہ الگ حرام بال کھولے ہوئے بازو ننگے اس طرح کی کیفیتیں یورپ میں پائی جاتی ہیں یورپ میں یہ لباس کیسے عام بوا کیونکہ یورپ کے اکثر لوگ یہودی نہیں ہیں وہ عیسائی ہیں امریکہ کے بھی اکثر لوگ یہودی نہیں ہیں عیسائی ہیں یہودی تو پوری دنیا میں بہت کلیل ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگ رہتی تھی آج بھی یہودی اور عیسائیوں میں سخت دشمنی ہیں اور یہ ایک دوسری کی جان کے دشمن ہیں اس کی وجہ ہے یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ لٹکایا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور سولی پہ لٹکا دیا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کی طرح اٹھا لیے گئے تو دونوں یہودی عیسائی یہ مانتے ہیں ان کا یقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دئیے گئے اور صلیبے لٹکا دئیے گئے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو یہودی یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبے لٹکا دیا ان سے عیسائی پیار کیسے کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں اکھٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں تو چونکہ مسلمان ان کے مشترکہ دشمن ہیں تو یہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں انیس سو ایک میں یورپ میں اور امریکہ میں پردہ اتنا عام تھا کہ اس زمانے میں کوئی عورت اگر اس طرح لباس پہن کر نکلتی تو اسے گرفتار کر لیا جاتا عیسائی بڑے مضبوط تھے اور یہودی بہت زیادہ کمزور تھے یہودیوں نے ایک سادش تیار کی کہ عیسائیوں میں شراب عام کی جائے بے پردگی بے حیائی عام کی جائے اور ان کے خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے اب انہوں نے عیسائیوں میں یہ طریقہ کیسے عام کیا انہوں نے سوچا کہ ایک عورت جس کی عمر پچاس سال ہے اس سے کہا جائے کہ یہ گندہ لباس پہنتا ہو تو پہننے کے تیار نہیں ہوگی تو یہودیوں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لئے لباس شروع کیے تین سال کی بچی چار سال کی بچی اب اس بچی کا لباس دیکھیں تو بازو کھلے ہوئے ہیں گلہ کھلا ہوا ہے پیچھے سے کمر کھلی ہوئی ہے یعنی آدھا لباس موجود ہے آدھا نہیں ہے تو انہوں نے بچیوں کے لئے شروع کیا پھر کیا ہوا کہ یہ بچیاں جو تین چار سال کی بچیاں تھیں وہ پہننے لگیں لوگوں کا ذہن بننے لگا لوگ یہ سوچنے لگے تو بچیاں ہیں پھر انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا کہ یہ لباس بڑی عمر کی بچیوں کو دینا شروع کیا مثلا چھ سال کی بچیاں آٹھ سال کی بچیاں پھر یہ ہوا کہ یہ دس سال بارہ سال کی بچیاں پہننے لگیں پھر یہ پندرہ سال کی بچیوں تک لے کر آئے اب سوچیں جو بچی بچ میں سے لے کر پندرہ سال تک یہ لباس پہنتی رہی تو اس کی تو عادت ہو گئی تو اب بیس سال کی بھی ہوگی تو وہ یہ لباس پہنے گی آہستہ آہستہ اس طریقے سے اور پھر جب کوئی پادری اس کے خلاف بات کرتا تو انہوں نے یہودیوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے جو کہتے ہیں یہ تو دکیہ نوسی لوگ ہیں یہ تو ہمیں ترقی سے روکنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کر کے ان کو ڈیگریٹ کیا اور ایک نتیجہ یہ آگئے کہ آج یورپ میں امریکہ ہوں بلکل بے ہیائی ہے جب وہ بے ہیا ہو گئے تو یہودیوں نے ان پر پوری طرح کنٹرول کر لیا آج امریکہ یورپ پر پوری طرح مالی طور پر قابض جو ہیں وہ یہودی ہیں یہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا آپ سوچیں آپ کسی بچے کا لباس لینے جائیں تو وہ پورا ملتا ہے آپ چھوٹے بچے کا لباس لیں پانچ سال کے بچے کا لباس لیں دس سال کے بچے کا لباس لیں اس کا گلہ بھی پورا ہوگا اس کی آستینیں بھی پوری ہوں گی لیکن آپ چھوٹی بچے کا لباس لینے جائیں آستین بغیر کا گلہ اتنا بڑا کہ آگے سے گلہ کھلا ہے پیچھے سے جو کمر کا حصہ ہے وہ کھلا ہے شٹ اور پینٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ پیٹ بھی کھلا ہوا نظر آ رہا ہے پیچھے سے کمر بھی نظر آ رہی یہ بچیوں کو یہ لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے اور پھر یہ لباس انتہائی سستے اور بہت خوبصورت بساوقات ایسے بک کیا گیا شروع شروع میں کہ یہودیوں نے پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں یہ گندہ لباس عام کرنے کے لئے سستہ بھی دیا یعنی جو چیز پانسو کی انہیں پڑتی تھی انہوں نے تین سو میں بیچی اور مسلمان پاغلوں کی طرح خریدنے لگا اس نے کچھ بڑی سستی ہے اس طرح کے واحصے آہصے اب یہ یہودی یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ ہماری دس سال کی بچی بارہ سال کی بچی بھی یہ گندہ لباس پہنتی ہے اور اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا خدارہ اکل کریں یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سادش ہے مسلمانوں کو بے حیاء کرنے کی بہت بڑی سادش ہے چھوٹی سے چھوٹی بچی کو بھی ایسا بے حیاء لباس نہ پہنائیں عید کے دن ہوں یا شادی کے معاملات ہوں با حیاء لباس پہنائیں اچھا پھر ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا کہ اگر ہم اپنی بچیوں کے لئے لباس تیار کریں تو درسی کے پاس جائیں اور شلوار کمیز کا کپڑا بڑی مشکل ہے لیکن مارکٹ سے لے لیں تو سستے بھی ہیں پینٹ شٹ اور آدھے ننگے لباس تو اس سستے کے چکر میں نہ پڑیں یہ یہودی سادش ہے آپ پوری کوشش کریں کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی ہو بہا حیاء لباس پہنے پینٹ شٹ نہ پہنے وہ اگر پاجامہ پہنتی ہے تو وہ چست نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ شلوار کمیز پہنائیں شروع سے اس کو ڈپٹا سر پہ رکھنے کی عادت دالیں چلے دو تین سال کی بچی تو یہ سب نہیں کر سکتی لیکن بچی جب چھ سات سال کی ہو تو چادر اسکاف اڑنے کی عادت دالیں جو عادت بچمن میں پڑی وہ جوانی تک بلکہ بڑھاپے تک رہے گی وَلِباسُ تَقْوَى ذَالِكَ خَيْد اور پریزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا ذَالِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیت مانے